السلام علیکم انگور جس کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے اور یہ بہت ہی خوش ذائقہ پھل ہے لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آخر اس جنت کے پھل کو زمین پر کیوں بیجا گیا اور کب بیجا گیا تھا آج ہی اس ویڈیو میں ہم یہی چیز جانیں گے میرا نام ہے قربان علی آپ دیکھ رہے ہیں قربان ٹی وی دوستو چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کو دبا لو تاکہ آپ کو اور بھی دلچسپ مفید اور معلوماتی ویڈیوز حاصل ہوتی رہیں ناظرین کرام ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا یا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں ہمیشہ اداس رہتا ہوں گزرے وقت کی یادیں مجھے اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دیتی ہیں میں ہر وقت بے سکون سا رہتا ہوں اس کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے اللہ تعالی نے اس زبین پر انسان کے لئے ہزاروں نعمتوں کو اتارا ہے اس میں سے ایک نعمت کا نام ہے انگور تم کوشش کرو نماز مغرب کے بعد تھوڑے انگور کھایا کرو اللہ تعالی کے کرم سے تمہیں اور تمہارے دل کو سکون ملے گا یہ بات سن کر اس شخص نے کہا یا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو انسان کے لئے نعمت بنا کر بیجا ہے تو پھر آج یہ بتائیں کہ یہ انگور کب اور کیسے نازل ہوئے بس یہ بات سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو آدم علیہ السلام بار بار روتے تھے اپنی غلطی پر بار بار پشے مان ہوتے تھے اور زاروں قطار رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے خون نکلنے لگا تو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جنت سے کچھ انگور لے کر میرے بندے آدم کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اس پھل یعنی انگور کے رس میں اللہ تعالی نے دل کا سکون رکھا ہے آدم علیہ السلام وہ انگور کھاتے تھے تو انہیں سکون ملتا تھا اور اسی طرح یہ جنت کی غزہ جنت کا پھل زمین تک پہنچا اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو پتھر مارتی تھی تو جب حضرت نوح علیہ السلام بار بار تبلیح کرنے کے بعد افسردہ ہو جاتے تھے تو اللہ تعالی فرماتے کہ اے میرے بندے نوح تیرے رب نے اس زمین پر انسان کے سکون کے لئے انگور نازل کیے ہیں تم انگور کھایا کرو تمہارے دل کو سکون ملے گا دوستو اللہ تعالی نے انگور کے رس میں انسان کے وجود کا سکون رکھا ہے جو انسان پریشان اور بے چین رہتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالی نے اس مرض کی دوا سب سے پہلے دنیا میں بیج دی ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک اور نیچے کومنٹ کر کے اپنی محبت کا اظہار کیجئے گا اور ہو سکے اگر آپ کا دل اجازت دے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ جہاں بھی آپ شیئر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل لائکن کو دبا لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ